ایک خبر میرے پاس آئی کہ ہندوستان کا کوئی اداکار ہے اس نے خود کشی کر لی اب اس سے متعلق میں آپ سے چند ایک باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اول یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو بولی وڈ میں کوئی خاص دلچسپی ہے بات بولی وڈ کی دلچسپی کی نہیں ہے بات اس عمر کی ہے کہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے اور جو ہمارے نوجوانوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں ہمارے یہاں پر میرا مخاطب جو ہے یہاں پر ایک مسلمان نوجوان ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں جن سے ایک ایکٹر بھی دو چار ہو سکتا ہے ان کا تعلق منٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی سیوسائیڈ کرتا ہے اس کا تعلق اس کی منٹل ہیلتھ سے یعنی کہ ذہنی ہیلتھ سے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے مدد چاہیے ہوتی ہے اور ان کو مدد نہیں ملتی وہ کسی نہ کسی ڈپریشن کے کسی ذہنی دباؤ کے ذہنی تناو کے کسی مایوسی کے ناکامی کے یہ شکار لوگ ہوتے ہیں اور ان میں احساس کم تری بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے تین کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ اپنی جان لے لیتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں بلکہ میں آپ سے یوں کہوں گا کہ ویسٹن کنٹریز میں بھی ایٹی پرسنٹ آف جو ہے وہ سوسائٹ جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں منٹل ہیلتھ ان لوگوں کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے یہ وہی سیچوئیشن ہے جس میں کوئی میڈیکل ہیلپ سیکھ کی جاتی ہے کسی سائیکیٹریس کے پاس جائے جاتا ہے تاکہ آپ اس سے اپنے پرابلمز ڈسکس کریں اور وہ اس کا آپ کو حل بتائیں اب ہر ایک کے پاس تو ایکسس نہیں ہوتا سائیکیٹریس کا کیونکہ ہمارے پاس لوگ مختلف مقامات پر رہتے ہیں مختلف فائنانشل ایکنومک کنڈیشنز میں رہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم فرقان مجید ہمیں ایک بہت ہی واضح راستہ بتاتا ہے اس راستے کی ابتداء ان دو لائنوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا اور تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے نحن لہو عابدون یاکن عبدو و یاکن استعین اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں کسی سے مدد نہیں مانگتے تو جب ذہن یہ بن جائے کہ تم اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھنے لگو اور اس کو اپنا صحیح مانو میں رب دل سے تسلیم کر لو تو اس کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاہِ کہ دیکھو مدد پکڑو سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے اور یہ اس کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بھی بنتا ہے اس کی منٹل ہیلتھ اس کی ایموشنل ہیلتھ اس کی احساسات کی ہیلتھ جذبات کی ہیلتھ ان تمام چیزوں میں یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے اسی لیے جو اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے یہ تو ایک زاویہ ہو گیا دوسرا زاویہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بعض سپورٹس کریں گے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے تو زندگی ایک نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا دوسری بات سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو حلا کرا کرو اور اسی طرح جسے پھر علماء اکرام نے یہ دلیل بھی بنائی کہ اس چیز کو یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو لے لینا یہ ایسا عمر ہے جس کی اجازت نہیں اچھا پھر بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہاری جان اور تمہاری یہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ان کا حق ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر اس حق کی طرف نشاندہی کرائی گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ فلسفہ ہے جس کے تحت ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے کہ میری تو ہے ہی نہیں ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے اور ویسے بھی تمہاری نہیں تھی اس کا کرم یہ ہے کہ تم سے خرید بھی لیا ہے تو اب جب تمہاری ایک چیز ہے ہی نہیں تو پھر اس کا غلط استعمال تمہارا حق بنتا نہیں اور اگر کرو گے تو پھر گناہگار ہوگے ظلم کرو گے اور ظلم کرنے والے نہ بنو اچھا سورہ بقرہ کی جس آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو وہاں یہ بھی کہا کہ راستہ احسان کا اختیار کرو راستہ محسنین کا اختیار کرو جو مومنین سے آلہ درجہ ہے ایک مسلم ہوتا ہے ایک مومن ہوتا ہے ایک محسن ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ محسن بنو کہ اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر جہاں پرابلم آئیڈنٹیفائی کیا وہاں سلوشن بھی بتا دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں اس راستے پر چلیں جو اپنے رب کو رازی کرنے والا راستہ ہو اور اس راستے سے بچیں جس راستے سے بچنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے لڑنا یہ مومن کی شان ہے اور زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات سے گھبرا کر بھاگ جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے خودکوشی ایک فرار ہے اللہ اکبر زندگی اتنی سستی نہیں یاد کرو وہ وقت کہ تمہارے ماباب نے کس جتن سے کس محنت سے تمہیں اس دنیا میں لائے تمہاری پرورش کی تمہیں یہاں تک پروان چڑھایا تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم انہیں یوں نالا کر کے چلے جاؤ یہ تو ایک فطری نیچرل سی سٹیٹمنٹ ہے جو ہر مذہب کے لوگوں پر اپلائے ہوتی ہے لیکن مسلمان پر تو اس کے رب کا بھی حق ہے حقوق العباد میں اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے اس کے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے ذمہ داریوں سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کا ایک مقدر ہے ایک تقدیر ہے اسے اس کی تقدیر کے مطابق رزق ملتا ہے کبھی کبھی ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز اپنی زندگی سے بہت بڑھا لیتے ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنز کے پورا نہ ہونے پر ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں دیکھو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کام ہے محنت کرنا دینا اس رب کا کام ہے اس کی مرضی جس کو جب جتنا چاہے دے تو انسان کو دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنا فوکس رکھنا چاہیے اپنے ٹارگٹ کی طرف اور وہ ہے اپنے رب کی رضا کی طرف محنت کرنا رب کی رضا کیلئے محنت کرنا یہی ایک نسب العین ہونا چاہیے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے ان کے احساسات و جذبات اور تمام معاملات میں انہیں ایک ذہنی اس طرح کی ایک لائن عطا فرمائے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف آ جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے اس کو آپ اگر موقع ملے تو پڑے اس کا ہمارے ہاں بڑا لائٹ لیا جاتا ہے معاشرے میں لیکن یہ کوئی ایسی لائٹ لینے والی چیز نہیں ہے اور اس کو اپنے مسائل کو فیس کرنا سیکھیں مسائل سے بھاگ جانا حل نہیں ہوتا اپنے اندر کرچ پیدا کریں کہ مسلمان ایک بہدر انسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی